تو کئی ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جن کے چہرے تو بڑے روشن سے نظر آتے ہیں لیکن ان کے لفظوں میں کانٹے ہوتے ہیں ان کے جملوں میں کانٹے ہوتے ہیں ان کے لفظ سخت ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اب میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسے ہوتے ہیں کہ یہ چھاؤں بھی دیتا ہے اور جب ہم تھوڑا سا اس طرف چل کے آئیں یہ دیکھیں یہ درخت ہے یہ اس کا تنہ دیکھنے کے لیے ہم اس طرف آتے ہیں یہ دیکھیں واہ جی واہ بابا جی شواق صاحب کی بات مجھے یاد آگئی بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں السلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں افتقار افی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے اور اس وقت میں موجود ہوں جنہ باغ میں دوستو میرے پیچھے آپ جو یہ درخت دیکھ رہے ہیں اس کو ذرا اگر آپ غور کریں تو اس کے اوپر بہت موٹے موٹے کانٹے ہیں یہ دیکھیں یہ کانٹے ہیں اور اوپر سے یہ ایسے ہیں اس کے اوپر کانٹے ہیں اور یہاں پر ایسے کافی درخت ہیں جن پر اس طرح کے موٹے موٹے کانٹے ہو گئے ہیں دوستو میں نے پہلے بھی اس پر ایک دفعہ بات کی تھی میں جب بھی واک شروع کرتا ہوں یہاں سے گزرتا ہوں تو اس درخت کو دیکھ کر مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے یہ درخت ایک ایسا درخت ہے جس کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ ٹیک نہیں لگا سکتے اور ٹیک لگا کے ایک چیزی تصویر نہیں بنا سکتے اس کی چھاؤں میں تو بیٹھ سکتے لیکن اس کی چھاؤں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ اونچا بہت ہے اور اس پہ پتے بھی کم ہیں پرندنوں بھی کہیں ٹاوہ ٹاوہ اس کے اوپر گھوصلے بنا رکھے ہیں لیکن یہ درخت اپنے اندر دعوے دار ضرور ہوگا اس بات کا کہ جی میں چھاؤں دیتا ہوں اور میں درخت ہوں اور میں سبز ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں افتخارفی اس درخت کی طرح ہوں میں نے اپنے گھر والوں پہ یا دوستوں پہ جو تھوڑے بہت احسان کرتے ہیں گھر والوں کے لئے کماغے لاتے ہیں دوستوں کے لئے بھی کبھی کبھی کچھ سہولت پیدا کر دیتے ہیں تو اس سہولت کو پیدا کرنے کے بعد جب ہم تانے دیتے ہیں اور جتاتے ہیں اور ایسی کڑوی کسیلی باتیں کر دیتے ہیں جن باتوں کے بعد جس نے احسان لے رکھا ہوتا ہے یا ہمارے گھر والے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم اس گھر میں پیدا ہی نہ ہوتے ہیں ہمارے بچے یا ہماری بیوی یہ سوچتی ہے کہ میں اسے شادی نہ کرتی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسے شخص کی مثال اس کاٹے دار درست کی طرح کی ہوتا ہے کہ جو احسان تو کر رہا ہے بچے تو پال رہا ہے بیوی کو بچوں کو کامنڈیٹ تو کر رہا ہے لیکن سخت بولتا ہے ایک ایسی کڑوی بات کر دیتا ہے جس سے سامنے والا جل بھون کے رہ جاتا ہے بابا جی شواق صاحب کی بات مجھے یاد آگئی بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں تو اس درخت کی بھی کچھ صورتحال یہ ہے کہ یہ ہے تو درخت اور بڑا خوبصورت ہے اس کی تھوڑی بہت چھاؤں ہیں بہت گھنا نہیں ہیں اس پہ پرندوں نے بہت کم گھوصلے بنا رکھے ہیں لیکن اس کے اوپر اگے ہوئے موٹے موٹے کانٹے ٹیک لگا کر مجھے تصویر نہیں بنانے دیں گے اور اگر کوئی اس کی پینٹنگ بھی بنائے گا تو وہ دیکھنے والوں کو بڑا تنگ اس لیے کرے گی کہ اس کے وجود پر کانٹے ہیں تو کئی ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جن کے چہرے تو بڑے روشن سے نظر آتے ہیں لیکن ان کے لفظوں میں کانٹے ہوتے ہیں ان کے جملوں میں کانٹے ہوتے ہیں ان کے لفظ سخت ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں اور میں جب بھی واک کرنے آتا ہوں تو یہ درخت مجھے دعوت کلام دیتا ہے اب میں آپ کو ایک اور درخت دکھانے لگوں بہت سارے لوگ اس درخت کی طرح ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ درخت دکھاتا ہوں اور اللہ کرے میں اس طرح سے دکھا سکوں یہ دیکھئے دوستو میں آپ کو یہ جو اوپر دیکھ رہے ہیں کتنی چھاؤں ہیں یہ دیکھیں یہ والا درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کہاں تک گیا بھائی یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے آپ ایک درخت دیکھ رہے ہیں یہ والا دوستو اس نے کتنی چھاؤں ہیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر پرندے بھی بیٹھ سکتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا یہ درخت کے چیز کا ہے لیکن یہ بڑا گھنہ درخت ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اب میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسے ہوتے ہیں کہ یہ چھاؤں بھی دیتا ہے اور جب ہم تھوڑا سا اس طرف چل کے آئیں یہ دیکھیں یہ درخت ہے یہ اب اس کا تنہ دیکھنے کے لئے ہم اس طرف آتے ہیں یہ دیکھیں واہ جی واہ یہ دیکھیں سارا تنہ جانور کھا چکے ہیں اور گلاب ہے یہ دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں لیکن جب اوپر جاتے ہیں تو اس کی چھاؤں دیکھیں کتنی گھنی ہیں اور پنجابی چکینہ نے سنگ نہیں آ چھاؤں آدھے وچوں میں زیادہ شمار ہوندہ ہے تو دوستو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو بیمار ہوں غریب ہوں ان کے اندر جنگ چل رہی ہو لیکن وہ میٹھا بولتے ہیں ان کے لفظوں سے تیر نہیں نکلتے ان کے موں سے آگ نہیں نکلتی اور وہ اس طرح سے چھاؤں دیتے ہیں جیسے یہ درخت ہے آپ دیکھیں پورا درخت کتنا گھنہ درخت آئی ہے تو اس درخت کو دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ ایک درویش ایک بابا درخت ہے جس کو کیڑے کھا گئے ہیں گھن کھا گئی ہے اندر سے خالی ہے لیکن جتنا بچہ ہے جب تک زندہ ہے یہ لوگوں کو چھاؤں دیتے رہے گا اور پرندوں کو گھونسلے بنانے کی جگہ تو اللہ تعالی مجھے اس درخت جیسا نہ کرے جس کے اوپر کانٹے ہیں بلکہ اس درخت جیسا کرے جو اندر سے تو خالی ہے لیکن چھاؤں دیتا ہے دوستو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کی نظر تھا مجھے کمرس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اللہ میں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ